وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ اپنا سبق الدرسور رابع سے ہے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے درست میں جو باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں یا کم سمجھ میں آئی ہوں ان کو پوچھ لیں اس کے بعد پھر آگے والا سبق شروع کرتے ہیں میں نے کہا تھا پچھلے درست میں کہ نوعیت اعتبار نوعیت اور اعتبار بدلنے سے قسمیں بدل جائے کرتی ہیں مثال میں نے دیا تھا انگلیس کے انگلیس سے کہ جیسے ہم کہیں ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں تو اس سوال کا جواب پوچھنے والے کے مطابق دے پانا مشکل ہو جائے گا ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں اس سوال کا جواب جو سوال کر رہا ہے اس کے مطابق دے پانا مشکل کام ہے اس وقت تک جب تک کی وہ اعتبار نہ بتا دے اس حساب سے اس اعتبار سے کیونکہ یہ ناؤن کی بہت ساری قسمیں ہیں ہم کہیں کہ ناؤن کی قسمیں ہیں کامن ناؤن پروپر ناؤن ناؤن کی پھر سنگولر اور پولورر بھی قسمیں سے ہے ناؤن کی قسم میں سے پھر رومیسکوین اور فیمنین جنڈر وگرہ بھی ہے کوئی کہ بہت ساری قسمیں ہیں تو جب تک ہم یہ نہ بتا دیں کہ اس اعتبار سے ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں تو جب ایسا جب ایسی تائن کر دی جائے تحدید کر دی جائے کہ اس اعتبار سے تب صحیح جواب دینا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا ایسے ہی قسم کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں انہیں قسموں میں سے ایک قسم ہے معرفہ اور نکرہ میں نے بتایا تھا درس میں کہ جو مختصر ہے ان دونوں میں سے جو مختصر ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک کے تائن ہو گئی باقیہ کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باقیہ سب وہی ہے میں نے کہا کہ اسم کی دو قسمیں ایک معرفہ اور ایک نکرہ معرفہ کی وضاحت میں نے کر دی یہ بتا دیا کہ یہ ایسے سے ہیں تو یہ معرفہ گویا ایسا نہیں ہے تو نکرہ تو میں نے کہا کہ معرفہ کی سات قسمیں ہیں سات ترے سے ہوگا تو معرفہ جو سات قسمیں بتائی گئی ہیں ان سات قسموں میں سے کوئی ایک بھی قسم اس کے معافق ہے ذاتے سے میچ کر رہی ہے وہ قسم تو سمجھو معرفہ اور اگر ایسا نہیں ہے تو نکرہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ علم ہو کوئی اسم علم ہو تو وہ معرفہ ہے اس کے بعد موارف بللام اگر موارف بللام ہے تو بھی تو بھی معرفہ ہے علم ہے تو بھی معرفہ موارف بللام ہے تو بھی معرفہ ایسی ہی باقیا جو پانچ قسمیں ہیں اسم زمین اسمو سول یہ سارے جو قسمیں ہیں ایک سے لے کر کے ساتوں تک ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے تو معرفہ ان ساتوں قسموں میں اگر کوئی میچ نہیں کر رہا ہے تو وہ نکرہ گویا کی یہ معرفہ کو سمجھنا آسان ہو گیا ان سات قسموں میں سے کسی بھی قسم سے اگر میچ کرے تو معرفہ اور ان سبوں میں سے کسی سے میچ نہ کرے تو وہ نکرہ تو یہ مختصر والا تھا یہ ہم نے سمجھ لیا یہ اتنا معرفہ ہے اس کے باہر جتنا بھی ہے سب کے سب نکرہ ایک دائرہ میں نے بنا دیا اس دائرے میں میں نے ان ساتوں کو رکھ دیا دائرے کے اندر جو ہے وہ معرفہ دائرے کے باہر جتنا بھی ہے سب کے سب نکرہ تو مختصر کے تائین ہو گئی اب اس کے بعد جتنے بھی ہیں سب کے سب نکرہ ہو گئے بات سمجھ میں آئی کچھ ہے ایک کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نکرہ کیوں معرفہ بنانا الافلام داخل کر دیں گے تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے مضاف علیہ میں کتاب نکرہ ادرزل معرفہ مضاف علیہ معرفہ یعنی معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم ہے مضاف علیہ معرفہ کی کوئی بھی نکرہ اسم ہے اس نکرہ اسم کو معرفہ کی قسموں میں سے جو بکھیا پانچ قسمیں ہیں ایک تو یہی قسم ہے ساتھ میں سے مضاف علیہ معرفہ اور ایک مونادہ مونادہ اور مضاف علیہ معرفہ یہ دو قسمیں ہو گئیں ان کے علاوہ جتنی پانچ قسمیں ہیں ان قسموں میں سے کسی کی طرف نکرہ اسم کی اضافت کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم جو نکرہ ہے اب وہ معرفہ بن چکا ہے نکرہ اسم نکرہ تھا لیکن اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ ہو چکا ہے ان دو قسموں کو چھوڑ کر کے ایک تو یہ قسم اپنی خود ہی ہے اور دوسرا مونادہ مونادہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ مونادہ کے طرف اضافت کریں گے تو وہ نکرہ معرفہ کیوں نہیں ہوگا کچھ یاد ہے میں نے بتایا تھا پچھلے اس میں کہ معرفہ کی جو سات قسمیں ہیں ان سات قسموں میں سے تو ایک یہ ہے موزارف علال معرفہ خود ہی وہ قسم ہے جس کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ چھے باقی بچتے ہیں ان چھےوں میں سے ایک مونادہ بھی ہے تو کیا کسی نکرہ اسم کی اضافت مونادہ کے طرف کر دیں تو وہ نکرہ معرفہ بن جائے گا کہتے ہیں وہ بننے کے تو بنے گا لیکن ہمارا مونادہ اب وہ نہیں رہیے ہو گیا ہمجھے نا پھر مونادہ کی طرف اضافت رہی نہیں گئی کیوں اس لئے کی جیسے ہم نے کہا کتاب رجولین کتاب رجولی آدمی کی کتاب ہم نے کہا ولد رجولی آدمی کا لڑکا پہلے ہم نے کہا آدمی ہے نا پکارا ہم نے مونادہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کو پکار کر کے کوئی بات کہی جائے مونادہ کہتے ہیں جس کو پکار کر کے کوئی حکم دے جائے کوئی بات کھی جائے اس کو مونادہ بولتے ہیں اب ہم نے کہا یا رجولو copy لیکن جیسے میں نے کہا یا والد رجولی لڑکا مراد ہو گیا اضافت تو ہوئی لیکن اب جیسے اضافت ہو گئی ہے تو اب یہ مونادہ نہیں رہ گیا مونادہ تو یہ ہو گیا توござی shine منادہ کی جانب اضافت ہو ہی نہیں پا رہی ہے بات سنی آئی اب اس کے علاوہ جتنی پانچ قسمیں ہیں ان پانچوں قسموں میں سے کسی کی طرف بھی ہم اضافت کر دیں گے تو وہ نکرہ اسم جو نکرہ تھا اضافت کی وہ جیسو معرفہ بن جائے گا اسے بولتے ہیں مضاف علی المعرفہ اور بھی کچھ معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم مضاف علی المعرفہ ہے یعنی کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی جانب مضاف کر دیا جائے معرفہ کی جو پانچ قسمیں ہیں ان پانچوں قسموں کی طرف اضافت کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے خبر کی حیثیت رکھتا ہے خبر کی حیثیت رکھتا ہے وہ نکرہ ہے اب نکرہ کی ضرورت بہت سائجگر پر پڑے گی جیسے آپ نے کہا جو کہ خبر کی حیثیت سے آتا ہے تو خبر ہی کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے وہ نکرہ ہے اب خبر بھی نکرہ ہوتی ہے صفت بھی ضرورت کے وقت نکرہ ہوتی ہے اور وہ نکرہ ہے جہاں جہاں اس کے ضرورت پڑے گی وہاں ہاں اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے جیسے میں کہوں انا اپنا نام لے کے میں انا آئی ہو گیا انا فَلَانٌ نام پر ہم نے لیا انا مُشتاق احمد میں مُشتاق احمد ہوں جملہ اسمیاں ہو گیا ہے نا میں مُشتاق احمد ہوں تو اب انا ہو گیا مبتدہ مُشتاق احمد خبر مُشتاق احمد تو معرفہ ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ مبتدہ جملہ اسمیاں میں مِبتدہ خبر دو جز ہوتے ہیں مُبتدہ معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے مبتدہ بھی کبھی کبھار نہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہی اتنے ہی ضابطہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جتنے میں زیادہ اولت نہ جائیں جتنے میں زیادہ اولت نہ جائیں اور بارکیوں میں جب جائیں گے تو یہ اپنے کتاب سے وہ چیز فٹ بھی نہیں ہوا رہی ہے وہی پڑھاتا ہوں جو پڑھتے پڑھتے کوئی چیز آتی سمجھ میں یہاں پر بھی بتا دینا چاہیے تو وہ بتاتا ہوں اور نہ تو تو پھر اس میں اولت جائیں گے زیادہ مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے خبر مومن نکرہ ہوتی ہے اکثر اور مومن کہہ دیا گیا اس کا مطلب کی اس کے بارکس کی بھی گنجائش باقی بچی ہے اگر کہا جائے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے تب تو وہ ہنڈیڈ پرسند ہو گیا کہا گیا کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے مطلب یہ کی کچھ گنجائش ہے یہ آگا کچھ پوچھنا ہے ہے یہ دوسرا ہاں شروع کرنا ہے اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھنے اس کے بعد شروع کریں ہے چلیں اب دیکھیں یہاں پر چونکہ حرفیں جارہا کہ تھوڑی بحث آئی ہے اس لئے میں نے لکھوا دیا تھا اس لئے تو ایچھے ہی کچھ باتیں آگے آتی جائیں گی تو وہ میں لکھواتے جاؤں گے انشاءاللہ اچھا تخفیف کے مواقع میں لکھوائے تھے کی نہیں کون سا اسم کب خفیف ہوتا ہے نہیں رکھوا ایسا کتاب ان کتاب ان ہے تو کتابوں کب بنتا ہے علی فلامی ایک ہی نا ایک ہی بتائیں ایک ہی جانتے ہیں چلی اور بتائیں گے چلی کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں پر خفیف ہوتا ہے خفیف مطلب وہ ہلکا ہلکا خفیف کا مطلب ہے کہ نون کی آواز نہ آئے نون کی آواز کا آنا وہ سقیل مانا گیا ہے وہ جھل نون کی آواز کا آنا وہ سقیل مانا گیا ہے نون کی آواز نہ آئے وہ خفیف ہوتا ہے اب وہ چاہے دو پیش دو زبر دو زیر کو ہٹا کر کے وہ خفیف ہلکا ہو جائے اور چاہے جہاں پر صاف نون موجود ہو اس نون کو ہٹا کر کے جب تک نون کی آواز آ رہی ہے تو سمجھو کہ وہ حسم سقیل ہے اور نون کی آواز چاہے دو پیش دو زبر دو زیر کو ہٹا کر کے ہو یا واضح طور پر لکھا ہو اور نون موجود ہو اس کو ہٹا کر کے ہو نون کی آواز بند ہو گئی سمجھو کہ وہ خفیف ہے جیسے میں نے کہا بیتن یہ بیتن سقیل ہے نون کی آواز آ رہی ہے آخر سے بیتن اب ہم نے کہا ال بیتو تو جیسے نون کی آواز غائب ہوئی وہ خفیف ہو گیا ایسی ہی میں نے کہا قلمن نون کی آواز آ رہی ہے تو یہ سقیل ہے ال قلمن یہ خفیف ہو گیا یہ رہی بات واحد کی اب اگر اس کو ہم تثنیہ لے لیتے ہیں تو قلمن سے قلمان نون کی آواز آ رہی ہے نون کی آواز آ رہی ہے جیسے ہم نے کہا قلمان تو خفیف ہو گیا نون کی آواز بند ہوئی تو خفیف ہو گیا تو کچھ جگہیں ہیں کہ وہاں پر اسم خفیف ہو جاتا ہے دو چاہ جگہیں ہیں کہ یہاں پر اسم خفیف ہوتا ہے چلیں تو الدرس الرابع یعنی چوتھا سبب البیتو یعنی گھر فی داخل ہو گیا ہے حروف جارہ میں نے لکھوایا تھا حروف جارہ وہ حروف کی جو اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو کسرہ دیتے ہیں زیر حرف جار یعنی اس کو مجلوب بنا دیتے ہیں البیتو گھر فی داخل ہو گیا تو ہو گیا فی البیتی حرف جارہ داخل ہو گیا تو یہ فی البیتی ہو گیا المسجدو فی المسجدی فی حرف جارہ داخل ہوا تو مسجد کے آخری حرف کو کسرہ ہو گیا المکتبو اللہ المکتبی اللہ الفجار رو فی جارہ یاد کر لیے ہیں نہیں یاد کی رو فی جارہ یاد کر لیں ہم 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 مگر میں نے وہ لکھوایا تھا ہم لکھوایا تھا تو وہ اس طرح سے یاد کریں گے تو نظم کے صورت میں یاد ہو جاتا ہے تو اس کی تھوڑی معنی بھی یاد نہیں تو آتاں جانا ہے جی تو المکتبو اللہ داخل ہو گیا تو اللہ المکتبی السریر کے معنی چار پائی السریر یعنی چار پائی اللہ سریر چار پائی پر فی کے معنی میں اللہ کے معنی پر دیکھیں اس کے بعد ہے آئینہ محمد محمد کہاں ہیں جواب دیا گیا ہوا فیل غرفتی وہ کمرے میں ہیں آئینہ محمد محمد کہاں ہیں ہوا فیل غرفتی وہ کمرے میں ہیں ہوا یہ زمیر ہے زمیر ہاں اس میں زمیر ہوا ہے اس میں زمیر کمرہ زیالکہ کے معنی بھی وہ اور ہوا کے معنی بھی وہ دونوں میں فرق ہے سمجھ رہے نا فرق ایک ہو گیا اس میں اشارہ اور ایک ہو گیا اس میں زمیر جی جیسے جی زیالکہ کے معنی بھی اور ہوا کے معنی بھی وہ دونوں وہ وہ کمانا دیتا ہے زیالکہ کتاب بھولا رہا ہے ہم یہ ہے تو اس کو پھر واز استعمال کر لیتے ہیں اسی سب سے باقی زیالکہ اور ہوا زیالکہ اور ہوا میں فرق میں نے بتایا کہ زیالکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور ہوا اس میں زمیر ہے جیسے جہاں پر ہم دائیٹ کو استعمال کرتے ہیں دائیٹ دائیٹ کے معنی بھی وہ دائیٹ کے معنی وہ اور اس کے ہی کے معنی بھی وہ لیکن دونوں میں فرق ہے ایک دائیٹ ہے اور ایک ہی ہے ہی پور ناؤن ہے یہ کسی کسی ناؤن کے بدلے میں اس کم ہی کے استعمال کرتے ہیں اور دائیٹ اشارہ کرنے کے لیے دونوں کا معنی وہ ہی ہے دونوں کے معنی وہ ہم جنا دونوں کے معنی وہ دائیٹ کے معنی بھی وہ اور ہی کے معنی بھی وہ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک اشارے کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ضمیر ہے ضمیر کہتے ہیں فرناؤن یعنی جو کسی ناؤن کے بدلے میں استعمال ہو یہاں اشارہ کی قائد نہیں ہے جو کسی ناؤن کے بدلے میں استعمال ہو اس کو ہم بولتے ہیں اس میں ضمیر فرناؤن کہاں پہ جالکہ اس میں اشارہ وہ بھی وہی ہے دائیٹ اشارت چونکہ انگلیس میں دونوں زم کر کے ہے اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر دونوں الگ الگ نہیں ہے لیکن شریف میں نے بتایا کہ اشارہ کی قائد وہاں پر ہے اور یہاں پر اشارہ کی قائد نہیں ہے اگر ہم نے جالکہ استعمال کیا تو اشارہ ضروری ہے اور یہاں پر اشارہ ضروری نہیں بلکہ کسی ناؤن کے بدلے میں استعمال ہو جبکہ عربی میں دونوں کو دو مقام حاصل ہے ایک اس میں اشارہ ہے اور ایک اس میں ضمیر ہے جبکہ انگلیس میں دونوں پر ناؤن بنتے ہیں اگر اشارہ کرتے ہیں تو وہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو بھی بنتے ہیں اور ڈیمونسٹریٹیو پرناؤن بھی بنتے ہیں اگر ناؤن سے مل کر کے آتے ہیں تو ایڈجیکٹیو اور ناؤن سے ہڑ کر کے آتے ہیں تو پرناؤن بنتے ہیں آئی نا یاسیرو یاسیر کہاں ہے کہا گیا ہوا فیل ہممامی وہ ہممامی اینا آمینہ تو ہاں ہوا ہے ہوا کے معنی اور یہ حرف عطف ہے ہوا کے معنی اور یہ حرف عطف ہے ہنی کنجکشن ہوا اینا آمینہ تو اور آمینہ کہاں ہیں کہا گیا ہیا فیلمتبخی یہ مطبخ میں ہے ہیا مطلب شی شی کی جگہ پر جس کو ہم استعمال کریں شی ہیا کچن آئینہ کتاب ہو کتاب کہاں ہے ہوا آلال مکتبی دس کے اوپر ٹیبل کے اوپر ہے ہوا آئینہ ساعت ہو گھڑی کہاں ہے ہی آلال شریری وہ چارپائی پر ہے اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں محمد اور یاسر پہلے دو مثالوں میں محمد اور یاسر یہ واحد ہیں اور مذکر ہیں تو ہم نے ہوا استعمال کیا اس کے بعد ایک مثال آئی ہے آمینہ وہ واحد ہے مگر مؤنس ہے تو اس کے لئے ہم ہیا کو استعمال کر دیں ایسے ہی الکتاب یہ واحد مذکر ہے تو ہوا اور اور اس ساعتو یہ واحد موننا سے تو ہی استعمال کیا ایسے ہی اس کی روشنی میں ہم جواب دے سکتے ہیں ہم نے کہا آئینہ الکتاب کتاب کہاں ہے اب ہمیں سوچنا ہوگا جس چیز کے بارے پوچھا جا رہا ہے وہ مذکر ہے کہ موننا سے واحد ہے کہ جمع ہے کہ تصنیہ کیا ہے وہ گور کرنے کے بعد اس کو لے کر کے آئیں گے اس کی ضمیر کو اور پھر جہاں بتانا مقصود ہوگا وہاں ہے یہاں ہے اس کو کہہ لیں گے اب ہم نے دیکھا الکتاب یہ واحد ہے اور مذکر ہے تو واحد اور مذکر کے لئے زمین جو استعمال کی گئے یہ بھی اوپر وہ ہوا تو گویا کہ یہاں پر ہوا لائیں گے تو کام چلے گا یہاں لائیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ الکتاب موننس نہیں ہے بلکہ مذکر ہے تو ہم نے کہا ہوا ہوا کہنے کے بعد اب وہ جہاں پر کہنا چاہتے ہوں کہ وہاں پر ہے تو وہاں آگے جملہ ہم بنا دیں گے جیسے اگر کوئی کہنا چاہے کہ کمرے میں ہے تو کتاب کتاب کہاں ہے کمرے میں ہے تو ہم نے کہا ہوا فیل گور فتی وہ کمرے میں ہے یا اگر کسی کو کہنا ہے کہ میز کے اوپر ہے تو ہم نے کہا دیا کہ وہ مکتبی یا ہوا تاویلتی وغیر وغیر اینہ محمد محمد کہاں ہے ایسی اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ محمد یہ واحد واحد اور مذکر اب واحد اور مذکر کے لئے زمین جو آتی ہے وہ ہوا تو ہم نے کہا ہوا آگے پھر ہمیں جو کہنا ہوگا جہاں پر بتانا مقصود ہے کہ وہ وہاں پر ہیں تو ہمارے کہہ لیں گے کیوں ہوا ہاں وہ بیچ بیٹھے کہیے مجھے مجھے نہیں مذکر مونس مذکر مونس ساری چیزیں یا تو مذکر یا تو مونس ہاں 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 یہ آئینہ کتاب واحد مذکر مونس ہاں واحد مذکر واحد مونس آخر میں گولتا ہونا گولتا ہونا یہ علامت ہے جو موٹی موٹی باتیں جو ہیں آخر میں علف ممدودا علف ممدودا مقصورا یعنی جیسے گولت آخر میں ہے تو یہ علامت ہے آخر میں علی اس کے بعد حمزہ ہے وہ علامت ہے آخر میں یا اس کے پر کھڑی علی وہ علامت ہے یہ ہو گیا ملکوں شہروں کے نام ملکوں شہروں قبیلوں کے نام وہ سب کے سب مونس ہیں ہے نا سب کے سب وہ مونس ہیں تو ایسی ویسے قسمیں ہیں تو اب وہاں پر بھی جو قسمیں ہیں یہ سارے سارے مونس ان کے علاوہ جو بچیں گے سب کے سب مذکر یہ ہو گئے جو قوائد کے اعتبار سے ہیں کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں جو قوائد سے ہٹ کر کے ہیں کہ جہاں پر یہ سارے ضابطے فٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اہلِ عرب سے ہم نے مونس مانتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں مونس سمائی یعنی وہ مونس جو قائدے پر فٹ نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو کتابوں میں یا اہلِ عرب سے مونس استعمال کرتے ہوئے سنا تو سنا ہے تو ماننا اس کو مونس سمائی سنا مونس سمائی بولیں گے یعنی جو ہم نے سنا ہے اس کے بعد ہے اینی ساعت ساعت گھڑی گھڑی کہاں ہے تو کہیں گے ہم ہوا یا کہیں گے ہاں یا ہاں یا کے بعد جو بھی جوڑنا ہو جو بھی کہنا ہو آپ اسٹماع کر سکتے جی جی دار جی دار جی دار جی آئین یاسیرون فی کمانے می آئین یاسیرون یاسیر کہاں ہے ہوا فیل مسجد مسجد میں ہے آئین آمین تو یا فیل بیت آمین کہاں آمین گھر میں آمین تو فیل غرفتی آمین تو فیل غرفتی سمکتر نام یا فیل غرفتی آیا اسیرون فیل مطبخی مطبخ مطبخ ہے کہیں لا لا نہیں بلکہ وہ ہوا 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 فیل مجد ہوا فیل غرفتی چلیں تو کہتنے من فیل غرفتی من فیل غرفتی ابھی سوال کنداز بتل گیا ہے کمرے میں کون ہے محمد فیل غرفتی یا فیل نام لے لیا ہم نے یا سیرون فیل غرفتی ومن فیل حمامی حمام میں کون ہے تو ہم کہیں یا سیرون یا جس کو بھی کہنا مقصود ہو اس کا نام لے کر کہیں فلان فلان فیل حمامی مازا علمکتبی دسک پر کیا ہے ٹیبل پر کیا ہے تو ہم نے کہا مازا علمکتبی چار پائی پر کیا ہے اس کے بعد کریں اقرہ یعنی پڑھو اقرہ پڑھو وقت اور لکھو مازبتی آخر کلیمات کلیمات کی آخر میں ایراب لگا کر اس کو لکھو اور پڑھو اب لکھا ہوا ہے پہلا کیا بنے گا لکھو 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 مازبتی لکھو 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 الحمام المطبخ 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 ہاں اللہ داخل ہو گیا ہے وہ تھا المکتب وہ تھا لیکن اللہ عرفجر داخل ہو گیا ہے تو جس اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس اسم کو کسرا دیتا ہے زیر دیتا ہے تو اللہ عرفجر داخل ہو گیا ہے تو اس کے بعد اللہ جو اسم میں رہے گا وہ مجرور ہوگا یعنی وہ حالت جرمی ہوگا کسرا ہوگا اس کو ہم لبکسی چلے آگے چلے دوسرے کو ساریرو اسھاریرو ہم هم اچھا جی اثریرو ہم 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 آل کتابی ہماری مسجد دی جی اب اس کے بعد ہے پڑھو اور لکھو اتالی وہ فیل جامعیاتی تالیب یعنی سٹوڈینٹ جامعیاتی تالیب علم یا سٹوڈینٹ یونیورسٹی تاجر کہاں ہے وہ دکان میں ہے تاجر مطلب بزنس مین تجارت کرنے والا قلم دس کے اوپر ٹیبل کے اوپر ہے زینب کہاں ہے یا ہمارے میں آئینل ورکو پیش کہاں پر ہے ہوا مکتبی ٹیبل پر ڈس کے پر جی آئینل مدرریسو مدرریس کہاں ہے ہوا فیل فسلی وہ کلاس میں ہے سیکسن میں ہیں اینا یاسیرون یاسیر کہاں ہے وہ فیل مرحازی وہ ٹوائلٹ میں ہے سورج اور چاند آسمان میں ہے من فیل فسلی کلاس میں کون ہے تو کہتے ہیں کلاس میں کون محمد خالد حامد یاسیر امار سعید علی اباس یہ سب کے سب نام ہیں مذکر ہو گئے اور اس کے برعکس یہ سب کے سب مہننس ہیں ایک مہننس پہ تنویر آتی ہے سب پہ آتی ہے لیکن جو غیر مصریف ہوتے ہیں ناؤن کی ایک اس مو بھی ہے کہ ان پر سارے سارے ایراب نہیں آتے ہیں یعنی ان پر کسرا نہیں آتا ہے ابھی اس پر جو ہے نا ایزائی نبو فاتیمتو مریمو ان پر کسرا نہیں آئے گا کسرا کے بدلے میں فتح آئے گا تو ان کو ہم بولتے ہیں غیر مصریف اس پر کسرا نہیں آئے گا اب اس کی بھی ایک چیپٹر بڑا ہے ایک دن کا سبق ہے وہ یہ ظاہری ایسے پڑھتے سے ایسا لگتا ہے کہ مزکر پہ نہیں ہے اسے نہیں ہے ابھی پیچھے دیکھیں گے آپ کچھ پہ دوسرا نہیں آیا ہے ایسے آمینہ تو نہیں ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو غیر مصریف ہوتے ہیں صرف ان کی بات ہے تو یہ سب کے سب ہو گئے نام مزکر کی اور مونس کے تو کہتے ہیں کی ان پر اعراب لگائیں اعراب لگا کر پڑھیں اقرا وقتو مازبتی واخر کلمات کلمات کے آخر میں اعراب لگاتے ہوئے ان کو لکھو اور پڑھو حامد زینب آمینہ تو امار 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 سعید فاطمہ تو بجم ابباس محمد صفیت یہ سب کے سب نام ہو گئے جو گزریں پیچھے اب با پڑھتے ہیں البائیتو من البائیتی اب ہم نے استعمال کہتا ہے فی اب استعمال ہو رہا ہے من البائیتو کی معنی گھر من کے معنی سے کہا گیا من البائیتی یعنی گھر سے الہ الہ کے معنی تک یعنی ٹو کے معنی میں الہ المسجدی مسجد تک مسجد کی طرف المدرسو من اینہ انتا تم کہاں سے ہو من اینہ اینہ کے معنی کہاں اینہ کے معنی کہاں کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں تو محمد نے جواب دیا انا من الیابانی میں جاپان سے ہوں میرا تعلق جاپان سے ہے پھر مدرس نے پوچھا من اینہ امار امار کہاں سے ہیں تو محمد نے جواب دیا ہوا من السینی وہ چائنہ سے ہیں مدرس نے سوال کیا امین اینہ حامد حامد کہاں سے ہیں محمد نے جواب دیا ہوا من الہندی وہ ہندوستان سے ہیں یعنی وہ ہندوستانی ہیں المدرسو اینہ ابباس ابباس کہاں ہیں تو محمد نے کہا خارجہ وہ نکل گئے خارجہ کی معنی وہ نکل گئے یعنی ایونٹ جی ماضی پاشٹ وہ نکل گئے امین المدرسو مدرس £b زہبہ علی جن اور علی کہاں گئے تو محمد نے جواب دیا وہ ٹوائلنٹ میں گئے اب اس کے بعد پھر ایکسرسائز ہے نیچے کے سوالوں کے جوابات دیجئے مین اینہ انتہ مین اینہ انتہ ہاں آپ کہاں سے ہیں آنا مینال ہندی یہ آنتہ مینال فلپین فل بینی کیا آپ فلپین سے تعلق ہوتے ہیں اگر لا لا اللہ مینال ہندی من من سینی چائنہ سے کون تعلق ہوتا ہے چائنہ کا کون ہے تو جو پیچھے نام آیا ہوا ہے ہاں ہاں امار چائنہ سے ہیں من اینہ حامدن حامد کہاں سے ہیں تو کہا گیا حامدن من الہندی اینہ زہابہ ابباس ابباس کہاں گئے تو وہ ہاں خراجہ نکل گئے کہیں بھی گئے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زہابہ ممبائی جو بھی ہم جوڑنا چاہیں جوڑ سکتے ہیں خراجہ کہ میں نکل گئے کو چھتے ہیں جو بھی ہاں 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 بتا دیں گے کہاں گئے تو وہاں گئے اب ہاں لادری بھی ایک جواب ہے کچھ نہ فٹ ہو اگر کچھ نہ بن پڑے تو سب سے بڑھا جواب تو وہی ہے لادری سب سے اچھا جواب ہے تو سوال سوال کے ریایت کرتے ہوئے ہم جواب دیتے رہیں گے زہبہ علی یون علی مدیری کیا علی مدیر کے پاس پرنسپل کے پاس گئے تو چاہیں تو ہاں بولیں گئے تو ہاں نا آگے بتا دیں نام زہبہ اور اگر یہ ہو کہ نہیں نہیں گئے ہیں تو ہاں ہم لے کر کے آ جائیں گے ہے ہاں 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 ہوا ہاں ہاں ہوا ہوا بھی د Kangaと بھی چلے گاں زہبہ کے اندر بھی ہوا ضمیر موجود ہوتی ہے اب اس کے بعد ہے وقت تم مہازیک آخی کلمات کلمات کے آخر میں عرام لگا کر کے اس کو لکھو اور پڑھو الغرفت من الغرفت من الحمام المرحاض الالمرحاض الیابان الفلبین من الہند الالسین اس کے بعد ہے اقرأ وقت پڑھو اور لکھو من اینا فاطمہ تو فاطمہ کہاں سے ہیں ہی من الہندی وہ ہندوستان سے ہیں خرج المدرس فی الفصلی وزہبہ الالمدیری مدرس استاز کلاس سے نکلے اور پرنسپل کے پاس گئے زہبہ کے معنی گئے ونٹ زہبہ تاجیرو الالدکانی تاجیر دکان کی طرف گیا خرجہ حامد من الغرفت وزہبہ الالحمام حامد نکلے کمرے سے اور حمام کی طرف گئے تو اب اس طرح کے جملے ہیں جس کو ہم عدا کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہم چاہیں تو کچھ جملے شوٹے شوٹے جملے ہم خود بھی اپنے بنا سکتے ہیں جیسے جملے ہم پڑھ چکے ہیں ایسے جملے ہم خود بھی بنا کر کے کہے بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں من خرجہ من الفصلی کلاس سے کون نکلا کون نکلے خرجہ طالبو من الفصلی مدرس نکلے یا طالب علم جس کو کہنا ہو خرجا اس کے بعد خرجا طالب علم نکلا مدرسے سے اور وہ بازار گیا خدیجہ چائنہ سے ہے و خالد من اليابانی اور خالد جاپان سے اب اس کے بعد کہتے ہیں نیچے جو پانچ جملے آ رہے ہیں ان پانچ جملوں میں اوپر جو حرف جر دیئے گئے ہیں من الہ فی علا ان میں سے جو مناسب ہو فٹ ہو رہا ہو اس کو ہم وہاں پر رکھیں کتاب ٹیبل کے اوپر ہے اطالب فی الفسلی زہبا حامد خرجا مدیر من المدرسے زہبا محمد من السینی زہبا محمد من السینی اس کے بعد ہے علل یابانی اب اس کے بعد کچھ نئے کلمات ہیں جو اس سبق میں گزرے ہیں المدرسے وہ جانتے ہی ہیں الفسل یعنی کلاس شکشن الحمام باتھروم المرحاز ٹوائلٹ المطبخ مطبخ کچن الغرفت یعنی کمرہ الجامعہ یونیورسٹی السوق یعنی بازار ہاں مارکٹ اليابانو جاپان السین یعنی چائنہ الہند یعنی ہندوستان الفلپین یعنی فلپین یعنی فلپین الفلپین یعنی فلپین المدیر یعنی پرنسپل زہبا کے معنی گئے خرجا کے معنی نکلا نکلے جی نیچے لکھا ہے فی علا من الہ من حروف الجر یہ فی علا من الہ یہ حروف جر میں سے ہیں جو میں نے لکھوایا تھا آپ لوگوں کو یہ سب حروف جر رہا ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو اپنا معنی تو دیتے ہی ہیں ساتھ میں عمل بھی کرتے ہیں کہ بعد والے اسم کو حالت جر میں کر دیتے ہیں بعد والے اسم کو حالت جر میں کر دیتے ہیں چلیں بس ایک سبق اس کے علاوہ کچھ باتیں اگر ہوں تو حروف جر رہ یاد نہ کیوں تو یاد کر لیں حروف جر رہ جو میں لکھوا ہے تھا اس کو یاد کر لیں وہ ایک شیر ہے نظم وہ ایسے یاد کرنے میں تجھے آسانی ہے ابھی ہم لوگوں نے یاد کیا تھا ابھی تک یاد ہم کو باؤ تاؤ کاف اللہ باؤ موزموزخلا جی ربا حشامین ادا فیان اللہ تو اسے اس کو یاد کر لیں موزموزخلا